رحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین الصفا اما بعد آج بیان ہے ان لوگوں کا جن کے لئے فی الحال روزہ نہ رکھنا اور بعد میں قضا بھی نہ کرنا بلکہ صرف ہدیہ دے دینا جائز ہے کل بیان تھا جن کے لئے فی الحال روزہ نہ رکھنا اور بعد میں قضا کرنا جائز ہے یعنی قضا کرنا کمپل سری ہے قضا کرنا ہی ضروری ہے ان کو اتنی دھیل ملی ہے کہ ابھی روزہ نہ رکھیں لیکن بعد میں قضا ہی کرنا ہے اور آج ان لوگوں کا بیان ہے جن کے لئے فی الحال روزہ نہ رکھنا جائز ہے بعد میں قضا نہ کرنا یہ بھی جائز ہے اور فیدیہ دینا یہ کمپل سری ہے بات سمجھ میں آئی فیدیہ دینا ان کے لئے ضروری ہے اور کمپل سری ہے فیدیہ دینا ہی پڑے گا ہاں اگر کوئی غریب ہے جس میں فیدیہ دینے کی طاقت نہیں تو وہ مجبور ہے استغفال کرے اللہ سے توبہ کرے معافی مانگے انشاءاللہ وہ استغفال سے اس کا کام چل جائے گا فیدیہ کس کو کہتے ہیں چھوٹی ہوئی چھوٹے ہوئے روزے اور چھوٹی ہوئی نمازوں کی طلاقی اور بھرپائی کرنے والا صدقہ جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی طرف سے آپ صدقہ دے رہے تو یہ صدقہ اس کمی کو پور کرے گا روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے جو کمی ہو گئی ہے یہ صدقہ اس کمی کو پورا کرے گا اس کا نام ہے فیدیہ نمازیں چھوٹ گئی تھی تو ان چھوٹی ہوئی نمازوں کی وجہ سے جو کمی ہو گئی ہے اس کمی کو یہ صدقہ پورا کرے گا اس کی کہتے ہیں کیا فدیہ خیر وہ کون لوگ ہیں جن کے لئے فی الحال روزہ نہ رکھنا بعد میں قضاء بھی نہ کرنا بلکہ صرف فدیہ دے دینا جائز دو طرح کے لوگ ہیں نمبر ایک وہ بوڑھا ضعیف کمزور شخص جس کے اندر فی الحال روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور آئندہ چل کر روزہ رکھنے کی طاقت حاصل ہوگی ایسی بلکل امید بھی نہیں ہے فی الحال طاقت نہیں اور آئندہ طاقت حاصل ہونے کی امید نہیں تو اس شخص کے لئے اس بوڑھے کے لئے جائز ہے کہ ابھی روزہ نہ رکھے قضاء بھی نہ کرے اور کیا دے 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 مطال کے طور پر ایک شخص کی عمر اسی سال ہے عمر کی وجہ سے اتنا ضعیف اور کمزور ہو گیا ہے کہ روزہ رکھنے کی ہمت نہیں فی الحال روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ابھی یہ اسی سال کا ہے اگلے سال یہ اکاسی سال کا ہوگا جب اسی سال کے اندر ہمت نہیں تو اکاسی سال میں کیسے ہمت ہوگی کمزوری تو بڑھتی چلی جاتی ہے تو ایسے ضعیف اور کمزور شخص کے لئے فدیہ دینا کیا ہے جائز نمبر دو دائمی مریض جسے جنم روگ لگا ہوا ہے ایسا بیمار جس میں فی الحال روزہ رکھنے کی طاقت نہیں اور آئندہ چل کر روزہ رکھنے کی قضا کرنے کی طاقت حاصل ہوگی ایسی کوئی امید بھی نہیں دائمی مریضے ایسی بیماری لگ پڑی ہیں جو ختم نہیں ہوتی تو ایسے بیمار کے لئے بھی اجازت ہے فی الحال روزے نہ رکھیں بعد میں قضا بھی نہ کریں بلکہ کیا دے دیں فیلیا دیکھتے مثال کے طور پر کینسر کا مریض چوتھے پاچھوے سٹیج پر پہنچا ہوا ہے فی الحال روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور آئندہ روزہ رکھنے کی طاقت حاصل ہوگی ایسی امید بھی نہیں پس یہ فیدیا دینا چاہے تو فیدیا دے سکتا ہے اسی طرح ہائیفر ایسی ڈی سی کی بیماری والا تھوڑی دیر بھوکا رہتا ہے تو حالت کی بے حالت ہو جاتی ہے بار بار روزہ رکھنے کی کوشش کی اور تجربہ ہوا کہ رکھ سکتا نہیں ہے الثر ہے ہائیفر ایسی ڈی سی ہے یا اس طرح کی کوئی بیماری ہے کہ جب بھی روزہ رکھتا ہے حالت بلکل سیریت ہو جاتی ہے ناقابل ورداشت تطلیف میں مقتلع ہو جاتا ہے تو ایسے بیمار کے لئے بھی جائز ہے روزہ بھی نہ رکھتے قضاء بھی نہ کرے بلکہ کیا دے دیں فیدیا دیں تو یہ کوئی بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہنچ کر روزہ رکھنے کی قضاء کرنے کی امید ختم ہو جاتی ہے وہاں سے فیدیے کی اجازت ملتی ہے فی الحال ہمت نہیں اس کے کام نہیں چلے جائے آئندہ طاقت حاصل ہونے کی امید ختم ہو گئی اب فیدیے جائز ہو جائے اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہو گیا اس حال میں کہ اس کے ذمہ بہت سارے روزے باقی تھے اس حال میں کہ اس کے ذمہ بہت ساری نماز باقی تھی اور حضرت کا انتقال ہو گیا تو اب انتقال کے بعد بولو قضاء کی امید ہے آدمی مر گیا قضاء کیسے رکھے گا نہ نماز کی قضاء کر سکتا ہے نہ روزوں کی قضاء کر سکتا تو اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اب اس کی طرف سے فیدیہ دینا کیا ہو گیا جائز ہوگا چاہے اس نے اپنی زندگی میں عذر کی وجہ سے روزے چھوڑے ہو چاہے بغیر عذر کے اس نے روزے چھوڑے ہو جب اس کا انتقال ہو جائے تو اب قضاء کی امید ختم ہو جاتی ہے اب رشتے دار اپنی طرف سے اپنے مرہومین کی نمازوں اور روزوں کا فیدیہ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں اچھی بات ہے ثواب کا کام ہے ضرور دینا چاہیے امید ہے کہ اللہ رب اللہ فیدیوں کی برکت سے اس صدقے کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف فرمائے اور اگر کسی شخص نے اپنے انتقال سے پہلے فیدیہ دینے کی وسیعت کی ہے کہ میرے اتنے روز باقی ہیں اس کا فیدیہ دے دینا میری اتنی نمازیں باقی ہیں اس کا فیدیہ دے دینا تو اب اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ون تھرڈ میں سے فیدیہ دینا واجب اور ضروری کفن دفن کے بعد پہلے ون تھرڈ میں سے اس کا فیدیہ ادا کریں گے فیدیہ ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگی تو اگر بندے نے وسیعت کی ہے تو ون تھرڈ میں سے فیدیہ ادا کرنا واجب اور ضروری ہے اور اگر بندے نے وسیعت نہیں کی تو پھر رشتے داروں کی خوشی پر موقع اببہ کا انتقال ہوا اور ان کے ذمہ نمازیں اور روزیں باقی ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے اببہ کی طرف سے کیا کر سب مل جل کر آپ سے رضا مندی سے خوش دینی کے ساتھ اببہ کے کھوڑے ہوئے مان میں سے کیا ادا کر دیں اتنا تو کم اصکم ہمیں کرنا ہی چاہیں فیدیہ کی مقدار کیا ہے ایک روزے کا فیدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے ایک روزے کا فیدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے اور ایک صدقہ فطر اگر گہوں سے ادا کرے تو پونے دو کلو گہوں یا اس میں پیسے خجور چھوہارے برابر پیسے ساڑھے تین کلو جو یا ساڑھے تین کلو جو کے برابر پیسے یہ ایک روزے کا فیدیہ اگر آپ گہوں دینا چاہیں تو گہوں دے دیں اتنے پیسے دینا چاہیں تو اتنے پیسے دے دے پونے دو کلو گہوں کے ہم نے اندازہ سے ستر روپے تے کی کم سے زیادہ جتنا آپ دے سکتے لینا چاہیے لیکن کم سے کم ستر روپے ستر روپے دے دے یا ستر روپے کی کوئی چیز خرید کر دینا چاہے بندے کو تیل کی ضرورت ہے تو ستر روپے کا تیل خرید کر دے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو ستر روپے کی کوئی اور چیز سری دی اور وہ دے دی تو یہ بھی کیا ہے جائز کم سے کم مقدار ہے کونے دو کلو گہوں یا اس کی قیمت اس سے زیادہ آپ کی مرضی کی بات ہے اللہ نے جتنا دیا ہے دل کھل کے اللہ کے راستے نفس تو فدیہ کس کو دے سکتے ہیں غریب مسلمان کو غیر مسلم کو فدیہ دینا جائز نہیں ہے جیسے زکاة غیر مسلم کو نہیں دے سکتے اسی طرح فدیہ بھی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے مسلمان کو دینا ہے اور غریب کو دینا ہے غریب کس کو کہتے ہے جو زکاة لینے کا حفدار ہے یعنی جس کے پاس 612 گرام چاندی یا 612 گرام چاندی کے برابر روپی پیسے سونا وغیرہ نہیں ہے 612 گرام چاندی یا 612 گرام چاندی کے برابر روپی پیسے سونا وغیرہ نہیں ہے تو وہ شخص ہے غریب وہ زکاة بھی لے سکتا ہے وہ فدیہ بھی لے سکتا ہے اور ہم اس کو زکاة اور فدیہ دے سکتے 40,000 اس کے لئے بھی لینا جائیں نہیں ہمارے لئے تحقیق کرنا ضرور ہے فدیہ کس کو دے سکتے ہیں مسلمان غریب مسلمان بھی ہونا چاہیے اور غریب بھی ہونا چاہیے رشتے داروں میں جن سے ہم پیدا ہوئے یعنی ہمارے اصول آبا و اجداد جو ہم سے پیدا ہوئے یعنی فرو ہماری اولاد اصول کو فدیہ نہیں دے سکتے فرو کو یعنی اولاد کو اولاد کی اولاد کو فدیہ اور زکاة نہیں دے سکتے سوہر اپنا فدیہ اپنی زکاة اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے بیوی اپنا فدیہ اپنی زکاة اپنے سوہر کو نہیں دے سکتے یہ چاد رشتے اس کو یاد رکھنا ہے ہمارے آبا اور اجداد جن سے ہم پیدا ہوئے ہم کن سے پیدا ہوئے اببہ اور امی سے تو اببہ کو ہم اپنا فدیہ اور زکاة نہیں دے سکتے امی کو ہم اپنا فدیہ یا اپنی زکاة نہیں دے سکتے اببہ کے اوپر دادا دادی ان کو بھی نہیں دے سکتے ان کے اوپر پر دادا پر دادی ان کو نہیں دے سکتے امی کے اوپر نانا نانی فدیہ آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کے ابا امی دادا نانی حفدار ہیں لیکن بندہ اپنا فدیہ بندہ اپنی زکاة اپنے ماں باپ کو دادا دادی کو نانا نانی کو نہیں دے سکتا اگر اس نے بی بھی دی زکاة کی نیت سے مال دیا فدیہ کی نیت سے مال دیا تب بھی وہ ہدیہ چمار ہوگا وہ نفلی سکتا ہے آپ کو فدیہ دوبارہ دینا ہوگا زکاة بھی آپ کو دوبارہ دینی ہوگا نمبر دو ہماری اولاد بیٹا اور بیٹی پس باپ اپنی زکاة اور اپنا فدیہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو نہیں دے سکتا بیٹے کی اولاد پوتا پوتی پر پوتا پر پوتی نہیں دے سکتا بیٹی کی اولاد نوازہ نوازی پر نوازہ پر نوازی ان کو بندہ اپنی زکاة یا اپنا فدیہ نہیں دے سکتا نمبر تین شوہر اپنی زکاة اور اپنا فدیہ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا نمبر چار بیوی اپنی زکاة اپنا فدیہ اپنے شوہر کو نہیں دے سکتا چار اشتدار ہوں جن سے ہم پیدا ہوئے یعنی ماں باپ اوپر تک جو ہم سے پیدا ہوئے یعنی بیٹا بیٹی اولاد نیچے تک میاں بیوی کو اور بیوی میاں کیا ان چار رشتداروں کے علاوہ تمام رشتداروں کو فدیہ بھی دے سکتے ہیں اور زکاة دی چار کو یاد رکھو مسئلہ حل ہو جائے ہر ہر رشتدار کے بارے میں پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اصول ہے قائدہ ہے یاد کر لوگے فائدہ ہوگا پر چچا کو پھوپی کو چچا کی اولاد کو پھوپی کی اولاد کو مامو کو خالہ کو مامو کی اولاد کو خالہ کی اولاد کو بھائی کو بہن کو بھائی کی اولاد کو بہن کی اولاد کو زکاة اور خدیہ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں اس سلسلے میں ہم نے ایک ہینڈ بل بھی تیار کیا ہے جو مسائل کے گروپ میں ہم نے بھیجا بھی ہے ہم اس کی پرنگ بھی لگائیں گے انشاءاللہ نکال کر اس میں اور تفصیل کے ساتھ ہم نے نام بنام موضاحت کی ہے کہ ان رشتے داروں کو فدیہ دیا جا سکتا ہے اور ان رشتے داروں کو فدیہ نہیں دیا جا سکتا ہے آپ نبی پڑے پچار کو یاد کر لو اس کے علاوہ سب کو دے سکتے ہیں سوسر اپنی زکاة اپنا فدیہ اپنے داماد کو دے سکتا ہے ماں سمجھے اور داماد سوسر کو دے سکتا ہے کیونکہ داماد اور سوسر کا رشتہ چار میں نہیں آتی ہے پس یہ ایک دوسرے کو اپنی زکاة اور فدیہ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ جو قریبی رشتے دار ہے جہاں تک ہو سکے ہمیں للہ رقم سے ان کا تعاون کرنا چاہیے اگر اللہ نے پیسے دیئے ہے تو پھر اپنے بھائی کو آدمی زکاة دے یہ غیرت کی بات اپنے چچا کو آدمی اپنی زکاة دے غیرت کی بات ہے للہ رقم سے ان کا تعاون کرنا چاہیے اس سے مال میں اور عمر میں بہت برکت ہوتی لیکن اگر گنجائش نہیں ہے یا سامنے والے کو ضرورت زیادہ ہے آپ کے پاس للہ کی گنجائش نہیں کہ آپ للہ سے اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے تو للہ بھی دے اور پھر مزید ضرورت پورا کرنے کے لئے فدیہ یا زکاة بھی دے آپ کا بھائی پہلا حق دار آپ کی بہن وہ پہلی حق دار ہے آپ کے چچا وہ پہلے حق دار ہے آپ کی پھوپی خالہ مامو جو قریبی رشتے دار ہے ان کا حق پہلا بنتا ہے اگر رشتے داروں میں غریب موجود ہے آدمی کو باہر نہیں نکلنا چاہیے پہلے ان کی ضرورت سوری کرنے فدیہ کی مقدار بتائی فدیہ کس کو دے سکتے ہیں یا بتائی ایک سے زیادہ فدیہ ایک غریب کو دے سکتے ہیں ایک روزے کا فدیہ ستے روپے ہیں دو روزوں کا ایک سو چالیس اگر ایک سو چالیس روپے کسی غریب کو آپ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں بلکہ پورے مہینے کا فدیہ ایک غریب کو آپ دے سکتے ہیں بلکہ کئی مہینوں کا باقی ہے سب کا جوڑ جان کے ایک غریب کو دینا چاہے تو دے سکتے کئی سالوں کی نماز باقی ہے حساب کیا تو لاکھوں میں اماؤت پہنچتا ہے آپ نے سکا اگر اس کو پیسے دوں گا تو استعمال کر کے ختم کر دے گا آپ نے اس پیسے سے فلیٹ خریدا اور اس کے نام پر دستاویج کر کے اس کو حدیعہ میں دے دیا تو اس سے بھی آپ کا فدیہ کیا ہے ادا ہو جائے گا آپ کی ذکات ادا ہو جائے مجلس میں ہم نے چار پانچ سال پہنے یہ مسئلہ بتایا تھا تو الحمدللہ بہت سارے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اور آ کر وہ اطلاع بھی دے رہے ہیں ابھی رمضان سے پہلے ایک صاحب نے اپنے قریبی رشتہ دار کو فلیٹ دلا ہے وہ کہتے ہیں اب میں ساری رقم جمع کرتا ہوں اور جتنے رشتہ دار بے گھر ہیں سب کو ایک ایک کر کے ہر سال فلیٹ دلا رہا ہے باہر رقاب دینا ون کر دیا اور اپنے رشتہ داروں کو کیا کر رہے ہیں گھر دلا رہے ہیں ان کو آباد کر رہے ہیں بہت ہی مبارک بادی کے لائے کرنا چاہیے تھوڑے تھوڑے پیسے پچاس آدمیوں کو باٹے اس سے اچھا ہے کہ رقم اکھٹی کر کے ایک آدمی کو دے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو اس کی دعا بھی آپ کو لے ستیر روپے میں کیا دعا ملے گی آپ کو اب ستیر ہزار روپے آپ اس کو دیں گے تو آپ کو دعا بھی ملے گی دو رقاب پڑھ کر کئی دنوں تک آپ کے لئے دعا کرے گا جب بھی اس کو آپ کا نام یاد آئے گا اس کے دل سے دعائی نکلے گی آپ کا کام آسان ہوتا چلا جائے گا اس لئے میرے بھائی زیادہ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا دینا اس سے بہتر ہے رقم اکھٹی کر کے ایک آدمی کو دو تاکہ اس کی ضرورت کیا ہے پوری ہو جائے اول مٹھی دو چھپ کر دو ایک دن کا فدیہ آدھا آدھا کر کے دو غریبوں کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں لیکن اچھا نہیں ایک دن کا فدیہ کتنا ہوتا ہے سکتے روپے آپ نے اس کو دو حصوں میں تقسین کیا تو تینتیس ہو گئے آپ نے دس دس روپے کر کے سات غریبوں کو دیا تو سات حصوں میں بڑھ گیا تو دس روپے بھی کیا حیثیت اس لئے یہ اچھا نہیں ہے اگر آپ اس طرح بھی دیں گے تو آپ کا فدیہ آدھا ہو جائے گا لیکن یہ بہتر نہیں ہے کم سے کم ایک غریب کو ایک دن کا فدیہ تو دینا ہی چاہیے اس سے بڑھا کر آپ دیں تو کوئی حرج نہیں لیکن اس سے گھٹانا مناسب نہیں فدیہ کے بارے میں دو مسئلے بہت بنیادی ہیں اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں ایک شخص کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تھی اور آئینڈا روزہ رکھنے کی طاقت حاصل ہوگی ایسی امید بھی نہیں تھی تو اس نے فدیہ دے دیا اس کے لئے جائز تھا نا بھائی فدیہ دینا فدیہ دینا جائز تھا اور اس نے فدیہ دے دیا اللہ کے خضل و کرم سے دو چار سال کے بعد صحت لوٹ آئی اور بندہ تندرست ہو گیا اب اس میں قضاء روزے رکھنے کی طاقت ہے تو اس نے جو فدیہ دیا تھا وہ سارا کا سارا فدیہ نفلی صدقات میں ٹرانسفر ہو جائے اللہ کیا اس کا جرو سواب اور اس کا بدلہ اس کو ملے گا لیکن اب کیونکہ طاقت حاصل ہو گئی ہے اس لئے اس بندے کے لئے حکم یہ ہے کہ تمام روزوں کی قضاء رکھیں تمام روزوں کی کیا رکھیں اگر قضاء نہیں رکھے گا اور یوں کہتا رہے گا میں نے تو پہلے فدیہ دے دیا تھا میں نے تو فدیہ دے دیا ہے میں نے تو فدیہ دے دیا ہے تو یہ اس کے لئے جائز نہیں ہے اس کو چاہیے کہ جب اللہ نے صحت لوٹا دی ہے تندرستی کی نعمت عطا فرمائی تو قضاء روزے رکھ کر اللہ کا شکریہ دا کریں بات سمجھیں بندے کے لئے فدیہ دینا جائز تھا اس نے دے دیا بعد میں قضاء روزے رکھنے کی طاقت حاصل ہو گئی تو جتنا فدیہ دیا تھا وہ نفل صدقات میں ترانسفر ہو جائے گا اور اس کے لئے قضاء رکھنا ضروری ہو جائے گا اگر یہ قضاء نہیں رکھتا پھر بنے دار ہوگا ایک مسئلہ اور تھا ذہن سے لکھل گیا ہاں ایڈوانس میں فدیہ دینا جائز نہیں ایڈوانس میں فدیہ دینا جائز نہیں اگر کسی شخص نے جو ہر سال فدیہ دیتا ہے اس کی طبیعت ایسی ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتا مختی صاحب نے اس کو اجازت دی ہے کہ آپ فدیہ دے دو رمضان شروع ہونے سے پہلے فدیہ دے دیا تو اس کا فدیہ ادا نہیں ہوگا یہ نفلی صدقہ ہوا اور فدیہ دوبارہ ادا کرنا پڑے گا اس لئے رمضان کا انتظار تو بہرحال ضروری ہے رمضان شروع ہونے کے بعد اگر دے دے تو بعض سقا فرماتے ہیں کہ اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا لیکن ہم تو یہ احتیاط کہتے ہیں کہ جتنے روزے گزر جائے اتنے روزوں کا دے دیں اس میں کسی کا افتلاف نہیں پانچ روزے گزر گئے تو ان پانچ روزوں کا آپ کیا دے سکتے ہیں فدیہ دے سکتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر جانے دو 35 روزوں کا فدیہ ایک ساتھ کسی ایک ذریب آدمی کو دے دینا اگر کسی نے رمضان شروع ہونے سے پہلے فدیہ دیا بل اتفاق وہ ادا نہیں ہوگا رمضان شروع ہونے کے بعد فدیہ دیا دونوں قولیں ادا ہو جائے گا ادا نہیں ہوگا مان لو ادا ہو جائے گا پھر بھی اس میں اختلاف موجود ہے اس لئے اختلاف سے بچنے کے لئے سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ ایڈوانس میں فدیہ دینا ہی نہیں جتنے روزیں گزر جائے اتنے روزوں کا دے دو اس میں کوئی اختلاف نہیں کوئی مسئلہ نہیں جس طرح روزیں چھوٹ جائیں تو اس کا فدیہ دیا جاتا ہے اسی طرح اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمہ نمازیں قضا کرنی باقی رہ جائے تو ان نمازوں کی طرف سے بھی فدیہ دینا چاہیے اگر مرنے والے نے وسیعت کی ہے کہ میری اتنی نمازیں شوٹی ہیں ان کا فدیہ دے دینا تو فدیہ دینا واجب ہے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اور اگر مرنے والے نے وسیعت نہیں کی اور انتقال کر گیا تو اب رشتے داروں کی خوشی پر موقع ہو دوست احباب رشتے دار اگر اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں مرنے والے کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں عذاب سے بچانا چاہتے ہیں تو سب مل کر اس کی ہیلپ کرے اس کی طرف سے فدیہ دا کرے انشاءاللہ وہ عذاب سے بچ جائے گا یہ ہم امید رکھتے ہیں تو کسی شخص کی نمازیں چھوڑ گئی ہو تو نمازوں کی طرف سے بھی کیا دینا چاہیے فدیہ دینا چاہیے ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برامر اور ایک دن کی چھے نمازیں پانچ فرض اور ایک فطر کی واجب نماز تو ایک دن کی نمازوں کے چھے فدیہ ہوں گے ہر نماز کا ایک فدیہ اور نمازیں چھے ہیں تو ایک دن کی نماز کی کتنے فدیہ ہوں گے چھے فدیہ ہوں گے تو حساب کر کے دیرے 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 ادا کر دینا چاہیے عام طور پر ضعیفی میں آدمی کو آخری عمر میں یاد نہیں رہتا تو بار بار کہتا ہے میں نے وضو کیا کہ نہیں ایک نماز پڑھی کہ نہیں ایک رکعت پڑھی کہ دو اس طرح زہول ہو جاتا ہے بھول لگ جاتی ہے تو جب سے اس طرح کی کیفیت شروع ہوئی ہے ہمیں یاد اتنے کہ اببہ کی حالت کب سے ایسی ہوئی ہے امی کی حالت کب سے ایسی ہوئی ہے پھر اس کے بعد سے جتنے دن وہ حیات رہے ہیں دیرے دیرے ان کی نمازوں کا ہمیں کیا دینا چاہیے فدیہ دے لینا چاہیے چاہے انہوں نے عزر کی وجہ سے نماز چھوڑی ہو چاہے بغیر عزر کے نماز چھوڑی ہو ہمیں فدیہ دینا چاہیے ایک شخص نے جوانی میں روزے نہیں رکھے تندرخت تھا لیکن روزے نہیں رکھے اب وہ بڑا ہو گیا ہے نوی سال سال اب رکھ نہیں سکتا چاہتا ہے لیکن رکھ نہیں سکتا تو دیکھو اس بندے میں قضا کی امید نہیں رہی پس اگر یہ شخص بھی چاہے کہ اپنی زندگی میں اپنی جوانی کے روزوں کا فدیہ دے دے تو دے سکتا ہے اس کو ضرور دے دینا چاہیے اور میرے بھائی ہر آدمی کو چاہیے کہ ایک وسیعت نامہ بنا کے رکھے اور اس میں ون تھرڈ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وسیعت کر کے جائے آپ چھوڑ کر مر جائیں گے پھر لوگ لڑیں گے کوئی آپ کی فکر کرنے والا نہیں آپ خود اپنی فکر نہیں کر رہے پیچھے والوں پہ کیوں بھروسہ کرسے رہے خود تو فکر نہیں کر رہا اور پیچھے والوں پہ چھوڑ کر جا رہا تو ہر آدمی کو وسیعت نامہ لکھنا چاہیے اور اس میں پوچھیں گے اور اس کے حساب سے اس کو لگا دیں گے اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ اس کا ثواب ملے گا اس لئے بندے کو اپنی فکر کرنی چاہیے وسیعت نامہ لکھ کر رکھنا چاہیے موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں جو اپنا لین بین ہے وہ بھی لکھ کر رکھنا چاہیے کسی کے جن میں حقوق رہ گئے ہیں اس کو بھی لکھ کر کر رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہماری مسجد میں ایک اللہ والے آئے تھے مکتی عتیق صاحب مراد آباد سے عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں ان کا بیان بھی ہوا تھا اور ذکر کی مجلس بھی ہوئی تھی اس سے پہلے بھی حضرت آئے تھے اور ذکر کی مجلس بھی ہوئی تھی حضرت کے صاحب زادے مولانا خلیق صاحب ابھی ہمارے دنمیان میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور رامپور یوپی میں مخالف ماحول میں جہالت والے ماحول میں یہ دس پندرہ سال سے مدرسہ چلا رہے ہیں اور میں بھی ایک مرتبہ ان کے مدرسے میں گیا ہویا ابھی حضرت تشریف لائے تھے تو حضرت نے مجھے حکم بھی دیا تھا کہ ان کے مدرسے کا تھوڑا خیال لکھنا صورت ہی آتے ہیں لیکن ان کا کوئی خاص چندہ یہاں پر نہیں ہے تو میرے بھائیوں نے یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذکرہ صدقات اور لیلہ سے مولانا کا بھرپور تعاون فرمائے ضرورت کی جگہ ہے اور اللہ والے لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے مدرسہ ہے تو انشاءاللہ جو ہم دیں گے وہ صحیح استعمال ہوگا رمضان میں زیادہ نظر آ رہا ہے آپ دنوں میں اتنا نہیں دیکھتے تھے لیکن رمضان میں دیکھتے تھے جس کے جینے آتا ہے سامنے سے گزر رہا ہے تین چار آٹمی کا میرے سامنے سے گزر گئے یہی پر اسی مسجد میں ایک دم کوئی ان کو تکل یہاں سے آیا وہ بلپل لور کر کے آرام سے گزر حدیث میں آتا ہے کہ اس کا بہت بڑا گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا اگر وہ گناہ بندے کو معلوم ہو جائے تو بندہ چالیس سال تک کھڑے کھڑے انتظار کرنے کو پسند کرے سامنے سے نہ گزر اتنا بڑا اس کا گناہ ہے اس لئے میرے بھائی اس عادث سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوچ کر جو سامنے سے گزرتا ہے وہ شیطان ہے تو رکو اگر اتنی دور سے وہ جا رہا ہے کہ ہم ہاتھ کھڑا کر کہ اس کو روک سکتے ہیں تو شیط نے کہہ رہا ہے ہاتھ کھڑا کر دو مت جانے دو روک لو لیکن اس سے آگے سے وہ گزر رہا ہے تو اب ہم کچھ کر نہیں سکتے ہماری مجبوری ہے لیکن اس بندے کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی حرکت نہ کرے نمازی کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے کورنٹیک میں ہے وہ لائن چالو ہے اور اس نے بیچ میں خلل ڈالا اگر اس نمازی کے دل سے آہ نکلی اس کا بیڑا غرق ہو جائے یاد رکھیں کہ بیڑا غرق ہو جائے ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور سامنے سے کتہ گزر خلل ہوا اللہ کے ساتھ کورنٹیک میں تھے خلل ہوا دل میں تکلیف ہوئی کتہ مر کے گر گیا ہے کتہ جو نا سمجھ مخلوق وہ سامنے سے گزرا صحابی کو تکلیف ہوئی اللہ کی پکڑ آ گئی وہ کتہ وہیں مر کے گر گیا میرے بھائے ہم تو سمجھدار ہیں آقل بالے ہوئے ہم تو مکلف ہیں کتہ تو مکلف بھی نہیں وہ مر کے گر گیا تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے بڑی جرت کی بات ہے کہ آدمی بالکل بے تکلیف نمازی کے سامنے سے گزر رہا بہت ہی بڑی عادت اپنے بچوں کی بھی تربیت کرو گھر میں کہ بیٹا سامنے سے نہیں گزر لے اور سترہ رکھنے کا احتمام کرو کوئی بیگ ہے یا کوئی بڑا بوتل ہے کچھ سامنے رکھ کر نماز پا تاکہ اسی وقت سے بچوں کی تربیت نہیں ہے سامنے سے پا ہمیں کھر کھر ڈیو جو دیو جتے شکریہ سایدین موسیقی